بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت کی ایک بہت بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں لیکن ابھی اس بارے میں ایک دو چیزیں اور کنفرم ہونا باقی ہے لیکن گوگی بٹ اس وقت سی آئیے پولس احلکاروں کے پاس موجود ہے یہ کہا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی مجھے اس سے فردہ کنفرم کرنا ہے لیکن میں نے کہا میں آپ کو یہ پہلے خبر دے دوں کہ ذرا ایسی بات کر رہے ہیں گوگی بٹ نے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی گرفتاری دی ہے باقاعدہ طور پر اسے پکڑا نہیں گیا چھاپے بھی نہیں پکڑا گیا بلکہ اس نے گرفتاری دی ہے کسی پولس تھانے میں جا کر اور اب غالباً وہ سی آئیے پولس احلکاروں کے پاس موجود ہے اور اسے پوچھ کچھ کی جاری ہے اور یہ والنٹیرلی اس نے کر کے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ میں نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہے یہ معاملہ جو ہے کہا جا رہا ہے غالباً تیفی بٹ کی اوپر ڈال دیا جائے گا جو کہ ملک کے اندر موجود نہیں ہے اور گوگی بٹ کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ ایسن شاہ جو ہے وہ بھی یہ بات مان چکا ہے کہ میری ملاقات ہوئی تیوی بٹ کے ساتھ لیکن اس نے گوگی بٹ کے ساتھ ملاقاتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا سوہیل مرک علی پتھان نے کچھ اور انفرمیشن شیئر کی ہے اور ایک اور جو بڑی خبر ہے جو بڑی اہم اور بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویگو ڈالا جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا آیا تھا ایک بڑا ہی مشکوک ویگو ڈالا یہ کس کا تھا کون اس میں بیٹھے تھے تین افراد جو ہے ان کی فوٹیجز جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہیں جو کس ویگو ڈالے کے انہیں بیٹھے تھے ان تین افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ تمام گرفتاریاں جو بڑی اہم ہیں آہ کیا معاملات کو اب تیفی بٹ کی طرف مور دیا جائے گا اور گوگی بٹ کو کلین چٹ دے دی جائے گی کیا گوگی بٹ نے یہ جو گرفتاری اپنی دی ہے مبینہ طاپ ہے جو کہا جا ہے ابھی تک دیکھیں ابھی اس میں انفومیشن آنی باقی ہے اس لیے میں اس میں آہ جو ہے مبینہ کا الفاظ استعمال کر رہی ہوں میں کیوں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ تک پہنچتی ہیں لیکن پھر تھوڑا ست چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے معاملات تھوڑے سے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے ہندر کھاتے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہے کچھ آلہ پولس اہلکار بھی اس معاملے میں ملوث ہیں اور اب ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لی ہے اس بڑے شخص کو بچائے گا کیونکہ وہ بڑا شخص فسے گا تو پھر چھوٹے لوگ جو ہے وہ بھی فس جائیں گے اس لیے اب ساری مشینری جو ہے ایک طرف متحرک ہوگی ہے کسی کو بچانے کے لیے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی آئیے جو ہے اس بڑی تندی کے ساتھ کام کری ہے بڑی ہی میں کہوں گی ایفیشنسی کے ساتھ کام کری ہے اور ان کا کام جو ہے وہ نظر آتا ہے جس سوہیل ملک گرفتار ہوتا ہے پہلی پتھان گرفتار ہوتا ہے پھر احس انشاء کے بعد اب تین گرفتاری ہیں جو ہے وہ بہت ہی عام ہے میں بھی آپ کو گوگی بٹ کے حوالے سے تو بتاتی ہو لیکن ان تین گرفتاریوں کے حوالے سے بتا دوں اور یہ تین افراد جو ہے ان کے نام جو ہے جو بتایا جا رہے ہیں ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں گی اور نام جو ہے میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کا نام خوشی محمد ہے دوسرہ گڈو اور پھر تارک جاپانی یہ تین افراد ہیں جو کہ اب گرفتار کیے گئے ہیں اور ان افراد کے حوالے سے ایک تہل کا خیز آپ اسے انکشاف کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ تین افراد ہیں جو کہ اس ویگو ڈالے کے اندر بیٹے ہوئے تھے اور ان کی تصویر اور ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت امیر بالاج کا قتل کیا گیا تھا تو ایک ویگو ڈالا جو ہے بہت تیزی سے شادی کے سپنڈال سے وہاں نکلتا ہے اور ان لوگوں کو چند لوگ دیگر جو موجود تھے اس وقت فائرنگ میں جو شامل تھے آزان کا وقت ہو رہے ہیں میں باقی کنٹ دوسرا تارک جاپانی ہے اور خوشی محمد یہ تین افراد ہیں اچھا ان تین افراد کو اس گاڑی کے اندر دیکھا گیا سی سی ٹی وی پوٹیٹ سے اور مختلف کیمراز جو سیف سیٹی کیمراز ہیں ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ویگو ڈالا جس کے اوپر نمبر پلیٹ جو ہے وہ غلط لگی رہی تھی یہ ویگو ڈالا جو ہے ایک سوسائیٹی ہالزنگ سوسائیٹی ہے تین پاک ہالزنگ سوسائیٹی ہے وہاں پر داخل ہوتا ہے اور پھر پتہ لگتا ہے کہ اس گا� جو ہے تارک اور خوشی محمد اور گڑیو جو ہیں یہ تین او اس ڈالے کے اندر ہوتے ہیں تین او کب گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گش کی جاری ہے اور اب جو ایک اور اہم چیز جس کا میں ہمیشہ شروع سے ذکر کر رہی تھی جب سیزوی گو ڈالے کا ذکر آیا تھا کہ ایک سیاسی شخصیت جو ہے اس سے جا کر یہ تمام تفصیلات جوڑی ہیں اور ان تین او شخصیت کے گرفتاری کے بعد ایک سیاسی شخصیت جو ہے جس کا بڑا نام بھی ہے اور اس شخصیت کے ساتھ ان ت نکالنے والے اور بچانے والوں میں سے ایک تھے تو جناب ایک تو یہ چیز اب دوسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں جی گو گی بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا اپنی گرفتاری دے دی ہے تو یہ ابھی اطلاعات مل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مبینہ تو پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری جو ہے وہ دے دی ہے اور انہوں نے ایک طرح سے جا کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میرا نام بہت آ رہا ہے پہلے بھی اسے لیے وہ چھپتے رہے کہ نام تو ہمارا ہی آئے گا دشمنداری تو ہماری تھی لیکن یہ معاملات تو کچھ اور ہیں اور شاید معاملات ہی کہا جا رہا ہے کہ سفٹی فیورٹ کی طرف مور دیا جائیں گے کیونکہ وہ اب ملک کے اندر نہیں ہے اب اگلی چیز جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو شخص ہے احسن شاہ احسن شاہ نے جو یہ تمام تر پلاننگ کی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی گزرشتہ ویڈیو میں بھی بتایا اس نے کچھ چیزیں مزید اب جو ہیں جس کلوز کی ہیں کیونکہ ایک اور جگہ بھی یہ پلاننگ کی گئ تھی امیر بالاج کو مارنے کی اور امیر مصب کو بقاعدہ تو پہ قتل کرنے کا بھی پلان تھا تاکہ ایک ہی بار میں بھائی تو یہ تین ہیں تو ابھی ایک سے تو جان چھڑائی جا چکی ہے ان کی طرف سے اور باقی جو دو ہیں بھائی تاکہ کوئی دشمنی کرنے والا باقی نہ رہے اس طرح کی کچھ پلاننگ ہے اور اس طرح کی کچھ انکشاپات ہے جو احسن شاہ کر رہا تھا اور اس نے کچھ چیزیں ایسی بھی بتائی ہیں کہا یہ جا رہا ہے ذرائع سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ب قائدہ پلاننگ تھی سیریز آف مرڈر آپ کہہ سکتے ہیں جو کیا جانا تھا امیر بالاج کے بعد لیکن چونکہ پلس بہت زیادہ متحرک ہوئی اور جو سسٹم ہے وہ جس طرح سے اس طرح کام کر رہا ہے خاص طور پر سیائی پلس جس طرح سے اس طرح متحرک ہوئی بھی ہے ایک کے بعد ایک گرفتاری عمل میں آ رہی ہے ورنہ معاملات جو ہیں وہ اور بھی خطناک ہونے تھے اور ان کے گھر والوں کے لیے بڑی پریشانی کی یہ بات تھی لیکن احسن شاہ کا ایک دوست جو ہے اس کی گرفتاری بھی سامنے آئی ہے اور یہ دوست جو ہے یہ اگین کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی امیر مصحب کا دوست تھا لیکن اتنا کلوز نہیں تھا جتنا کہ احسن شاہ تھا اور جس دن احسن شاہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھا اور وہ دوست جو ہے وہ یہاں پر موجود تھا اور بہت سی خبریں وہ دے رہا تھا لیکن اس دن شادی ہال میں یعنی کہ شادی کے پندال میں وہ اس کے ساتھ نہیں گیا تھا اس لیے وہ اتنی فرمیشن اس کو چونکہ نہیں دے پا رہا تھا اس لیے احسن شاہ کو اور دیگر لوگوں سے بھی رابطے کرنے پڑ رہے تھے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ احسن شاہ نے ان کاموں کے لیے ایک اور موبائل استعمال کیا تھا دو موبائل اس کے استعمال میں تھے ایک وہ موبائل تھا جس سے وہ ریگلر رابطے میں لوگوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن ایک دوسرا موبائل تھا جس کے پر ووٹس ایپ نمبر جو ہے وہ انسٹال کیا گیا تھا یعنی کہ وہ سم جو ہے وہ دوسرے پون میں تھی لیکن ووٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اس دوسرے پون میں تھا جس سے وہ سعود عرب سے بیٹھ کر ایمو اور ووٹسپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور رابطے میں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں اور ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم جو ڈائریکٹ ایک بڑے مرجمان جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن جو لوگ پولیس احلکار اور کچھ ایسی شخصیات جو انڈر ورلڈ کے لیے کام کرتی ہیں یا آپ کہہ لیجئے کہ لہور کے اندر یہ جو گھنڈا گردی بدماشی اور یہ تمام جو آپ کی پراپٹی کے اوپر قبضہ کرنے والا مافیا ہے ان سب کو جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین پاک سوسائٹی کے مالکان کے ساتھ جا کر یہ معاملہ جوڑا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو قبضہ مافیا لینڈ مافیا جو ہے ان کو جا کر یہ کس طرح سے پورا گروہ جو ہے یہ سپورٹ کرتا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے چکر میں یہ کس طرح سے قتل کرواتے ہیں اور پھر تعلق جو ہے وہ کئی بہت دور پار کر نکلتا ہے لیکن جب کڑیاں جا کے جوڑی جاتی ہیں تو اسی بڑے دشمن کے ساتھ جا کر جوڑ جاتی ہیں جو کہ پرانا دشمن تھا جو عزلی دشمن تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح کے دوست یار جو آستین کے سامپ ہوتے ہیں جس طرح پہلے امیر بالاج کے جو نانا کے معاملہ جو چلتا ہے دادا کا معاملہ جو چلتا ہے جس میں ان کو قتل کیا گیا تھا تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا انہوں نے دشمنوں نے کہ دوستیاں ہوتی جا رہی ہیں معاملات تھنڈے پڑے ہیں تو انہوں نے دشمنوں کی بیٹیوں اور بیویوں کو اٹھا کر تھانوں میں کپڑے اتروا کر ان کو جس طرح سے برتمیزی کی گئی اور ان کو مارا پیٹا گیا تو اس کے بعد دشمنی جو ہے اس کو بڑھا ہوا ملتا ہے اور دشمنی کو دوبارہ سے ہوا ملتی ہے وہی کام احسن شاہ جیسے آستین کے سامنے کیا کہ اس نے جا کر وہ دشمنی جو ختم ہو رہی تھی یا جو تھنڈی پڑی تھی اس نے جا کر وہ ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں جا کر سنوائیں تیفی بٹ کو اور اس کی دشمنی کو ہوا دی اور اس کے بعد یہ قتل جو ہے اور یہ واقعہ جو ہے پکو پذیر ہوتا ہے مزید جو انفرمیشن آئیں گے آپ کے سے شیئر کروں گے اپنے بہت خیال رکھے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ